اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ رحمہ الرحیم اگر روزہ دار روزے کی حالت میں کسی محریض کو خون دیتا ہے تو اس کے خون دینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو برانی ہے مرفوعا سیدہ عشق صدقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹا ہے کہ جو چیزیں جسم میں داخل ہوتی ہیں اور جو چیزیں جسم سے خارج ہوں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو خون تو جسم سے باہر نکلتا ہے تو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن وہ کہاں نے لکھا ہے کہ اگر روزہ دار جو خون دے رہا ہے اس کو اگر یہ اندیشہ ہے کہ خون دینے کے بعد اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا اگر ایسی صورت پیدا انہیں کا اندیشہ ہو تو اس وقت خون دینا مقروح ہے لیکن اگر خون دینے والے کو یہ یقین ہے کہ وہ خون دینے سے اس کے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کے اندر کمزوری پیدا نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں خون دینے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اس میں کسی قسم کی قرآن پیدا ہوتی ہے اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ